پنزاب کے نگران وزیر اعلیٰ کسانوں کی خوشحالی کے لیے متحرک کاشکاروں کو سستے داموں کا پاس فروخت کرنے سے روک دیا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب کہا چاہتے ہیں کسان کو اس کی فصل کی پوری قیمت ملے کوشش ہے بھٹی کا فی من آٹھ ہزار پانچ سو روپے ریٹ برقرار رکھا جائے منارے پاکستان گراؤن میں میاں نواز شریف کا جلسہ زلین تزامیہ نے مسلم لیگ نون کو اجازت دے دی ڈی سی لاہور نے 21 اکتوبر کو جلسے کے لیے اینو سی جاری کر دیا منتظمین جلسے کی سیکیورٹی کے خود ذمہ دار ہوں گے پودوں کے نقصان کی قیمت پی ایچ سے کو ادا کی جائے گی ڈندے اور فائر ورکس لانے پر پابندی ہوگی مسلم لیگ نون کے جلسے کے انتظامات جاری سیف الملوک خوکر بلال یاسین خالزہ عمران نظیر کا منارے پاکستان کا دھرہ لیگی رہنماؤں نے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا سٹیج کے لیے دس سے زائد کنٹینرز پہنچا دیے گئے ادھر سیکیورٹی انتظامات کے لیے پولس کے عالی افسران بھی منارے پاکستان پہنچ گئے ڈی آئی جی آپریشنز اور لیگی رہنماؤں کا سیکیورٹی کے حوالے سے دوالا خیال متعدد سرکاری محکمے اور ادارے لیسکو کے عربوں کے نادہ ہندہ نکلے واسا آدھرہ بھنچاس کروڑ اٹھرہ لاکھ کے ساتھ سرکہ حسط ٹی اے میں چار عرب اکتیس کروڑ بیس لاکھ تیراسی ہزار چھ سو اٹھاون ڈوپے کا نادہ ہندہ محکمہ انہار ویل ویر ونڈ روڈ اتھارٹی بھی نادہ ہندہ نکلی زلعی حکومت ال ڈی اے میو اور سرمیسز ہسپتال بھی لیسکو کے مقروض بی آئی اے تاریخ کے بدترین بہران تک پہنچ گئی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا مالی بہران مزید شندت اختیار کر گیا پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن مکمل بن ہونے کا خدشہ ائر لائنز نے حکومت سے سات عرب اوپے مانگئے شہر میں سردھواوں کا راج برقرار درجہ حرارت 29 دگری سینٹگریٹ ریکارڈ آج بھی مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے بارش نے آلودگی کو بھی دو دیا ائر کوالٹی انڈیکس پر آلودگی کی شراب 72 ریکارڈ لاہور آلودہ شہروں کی فیرس میں تیسرے نمبر پر آ گیا بارش کے بعد جامن سٹاپ بیدیاں روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا بیدیاں روڈ کی تاجر برادری پریشان تین ماہ سے روڈ کو ترقیاتی کاموں کے لیے توڑا گیا ہے روڈ کا تامیراتی کام سوس روی کا شکار ہونے سے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں دکانداروں کا شکوا اتوار بازار شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے سے کاثر کل سندہوی اتوار بازار کے باہر کے جاوزات کا خاتمہ نہ کیا جا سکا صفائی کے انتظامات میں بھی کتاہیاں شہریوں کو خریداری کرنے میں شدید مشکلات جہور ٹاؤن کا علاقہ چک مزنگ انتظامی ادم توجہ سے بترین سفریج مسائل کا شکار گھروں اور دکانوں کے باہر جمع سفریج کے بانی نے علاقہ مکینوں کی زندگیہ جیرن بنا دی ادھر باغڑیاں حاکم ٹاؤن کھٹانا چوک میں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ گھتر اور تاکون زدہ پانی سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ نگران وزیراعظم انوار الہت کاکر سے نگران وزیراعلا محسن نقوی کی ملاقات صوبہ پنجاب سے متعلق امور پر باتشید ملاقات میں چیف سیکیٹری زاہی دکھر زمان بھی موجود تھے معاشرہ کی تعمیر و ترقی میں دہی خاتین کا کردار مسلمہ ہے ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں دہی خاتین کے عالم دن پر وزیراعلا کا پیغام ادھر نگران وزیراعلا سے وفاقی وزیر ڈاکٹر کوسر عبداللہ ملک کی ملاقات محسن نقویب گلائن ٹرکٹ کاؤنسل کی تقریب میں بھی شرک ہوئے گلائن ٹرکٹ ٹیم کو نقد انعامات سے نوازت وزیراعلا محسن نقویب سے وزیراعلا سندھ مقبول باخر کی ملاقات کپاس کے نرخوں میں استحقام لانے کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کپاس کے نرخ میں استحقام کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر لائف سٹوک ابراہیم مراد کا گوالہ کالونی نے باروں کا دورہ مویشیوں کی دیکھ بھال اور کراک فراہمی کے عوامل کا جائزہ لیا بیمار جانوروں کے لازموالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا سبائی وزیر کی گوالوں کو باروں کی صفائی یقینی بنانے کی ہدایت آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس خدمت مرکز دیبرٹی مارکٹ کا دورہ اے ایس پی سیدہ شہربانوں نے خدمت مرکز کی اپڑیڈیشن پر بریفنگ دی آئی جی کا مختلف کاؤنٹرز کا دورہ شہریوں سے سرویسز کے میار بارے دریافت نے کیا آئی جی سے ڈی آئی جی اورگنائز کرائیم یونٹ لیاقت علی ملک کی ملکات آئی جی نے ڈی ایس پی رزوان چیمہ اے ایس آئی رمضان کو تاریفی اصناد نکت انعامات سے نوازا آئی جی نے کیپٹن ڈیٹائر لیاقت علی ملک کی کارکردگی کو بھی سراہا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ امیدوار پی پی ایک سو اٹھاون مسلم لیگ نون چودری نواز کی میٹنگ قائد مسلم لیگ نون کے استقبال کی تیاریوں پر مشابرت سدر ٹریڈیشنل سپورٹ پنجاب ملک شہباز کے دیرے پر زہرانہ سیکیٹری جنرل پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن سجاد ایوان کی شرکت علی حسین بخاری شہزاد جت انصر کمال سیال چودری اشتیا گوہر شفیق پرتی رانہ مستاک اور دیگر کی بھی شرکت سدر پیپلز ڈاکٹرز پورم ڈاکٹر خیام حفیظ کی ہمشیرہ کی رسمو چہلم چودری اسلام گل، حاجی عزیز الرحمان چن، رانہ جمیل منج، رانہ جواد شریف ہوئے اپنا آن سادک لون، صداکت شیروانی، راو شجاد، حمزہ شکور سمیت، کارکران کی بڑی تعداد بھی شکر اوکیس سیدھی ایم آئی دیال پارک میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ سوہیل اینڈ سالمی ٹرس کی جانب سے کیمپ لگایا گیا مریضوں کا مخت چکب عدویات فرام کی گئی ادھر الخدمت فاؤنڈیشن کا پی بی ایس کے تاون سے فری میڈیکل کیمپ صدر الخدمت وسی پنجاب، محمد اکرام، پیرامیڈکس اور دیگر عدیداران کی بھی شرکت ای کومرس گیٹوے کے اشتراک سے ایکسپو سینٹر میں تین روزہ نمائش کہتا مام سبائی وزیر ایسیم تنبیر نے افتتاک کیا نمائش ایکسٹائل ایجیاز انٹرنیشنل ٹریڈ کی پچیس میں سلور جوبلی کے موقع پر لگائی گئی نمائش میں ساڑھے پانچ سو گیر ملکی کمپنیز نے بھی سٹالز لگائے ایم بائیٹ ریل اسٹیٹ ایجنسی کے ذریعہ تمام دوبائی پروپیٹی شو شرکہ کو دوبائی پروڈیکٹ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے آگاہی دی گئی عثمانیہ حسین، عصد اقبال، دھیان اشرف، محمد عثمان کی شکر ریلوے نے موسم سرما کے لیے ٹائم ٹیبل تقدیل کر دیا لاہور سمیت ملک بھر میں ٹرینوں کے نئے اوقات کا اطلاق نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق مختلف ٹرینوں کو نئے سٹاپ دے دیے گئے کئی ٹرینوں کے عارضی سٹاپس کو مستقل کر دیا گیا تیسری نیشنل چیمپینشپ پنجاب کے لیے ٹرائلز صدر پاکستان مکسٹ مارشل آرٹ فیڈریشن بابا راجہ نے جائزہ لیا ویٹ کیٹیگریز کے 150 سے زائد نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں نے حصہ لیا سبی سے زائد مکسٹ مارشل آرٹ کلپز کے ایتلیٹس شریک ہوئے